خواتین وزرات اسلام علیکم اگر آپ کو کبھی کسی نے یہ کہا ہے کہ تم یہ کام بلکل نہیں کر سکتے تم اس قابل نہیں ہو تم سے نہیں ہوگا ایسے کیسے ہو سکتا ہے تم ٹائم زیان کر رہے ہو تم پاغل ہو تمہارا دماغ سرک گیا ہے تمہاری عمر اب گزر گئی ہے اس فیلڈ کا کوئی فیوچر نہیں یا لوگ آپ کو ابنورمل کہتے ہیں تو یہ ویڈیو ضرور دیکھیں اور اگر آپ نے یہ الفاظ یا اس سے ملتے جلتے الفاظ کسی سے کہے ہیں تو بھی یہ ویڈیو ضرور دیکھیں کیونکہ اگر آپ کے لئے یہ الفاظ استعمال ہوئے ہیں تو آپ یقینا نارمل آدمی نہیں ہیں یہ کہانی ایک ایسے بچے کی ہے جو کہ 13 اغسط 1975 کو مورگا جو کہ راولپنڈی کے قریب ایک گاؤں ہے ادھر پیدا ہوا اس بچے کے والد پیٹرول سٹیشن پر ووچمن یعنی چوکیدار تھے یہ پانچ بہن بھائی تھے اور گھر کا گزارہ بہت ہی مشکل سے ہوتا تھا یہ بچہ بڑا ہوتا گیا اور 1981 اور 1982 میں یہ اپنے ابائی علاقے میں تھا کہ پاکستان کے ایف سولہ جٹ تیارے اس بچے کے علاقے کے پہاڑوں کے اوپر سے گزرتے تھے اور یہ بچہ پہاڑی پہ چڑھ کے ایف سولہ تیارہ آنے کا انتظار کرتا تھا اور پھر جیسے ہی تیارہ آتا تھا یہ اس کے ساتھ دھوڑنا شروع کر دیتا تھا اور ہاتھ پھلا کے بھاگتا بھاگتا پہاڑ سے نیچے آنے لگ جاتا تھا جیسا کہ وہ اڑ رہا ہو یہ بچہ 12 سال کی عمر تک چلتے ہوئے گر جاتا تھا اس بچے کو ہائپر ایکسٹینشن نامی ایک بیماری تھی جس کی وجہ سے اس بچے کی ہڈیوں کے جوائنٹس نارمل کام نہیں کرتے تھے اور ان کے بازو اور ٹانگیں تھوڑی ٹیڑی تھی جس کی وجہ سے یہ بھاگ دھوڑ نہیں سکتا تھا اس کے ساتھ وہ فلیٹ فیڈ بھی تھا فلیٹ فیڈ اور اس ہائپر ایکسٹینشن والی بیماری کے ساتھ انسان میڈیکلی انفٹ کنسیڈر ہوتا ہے ہائپر ایکسٹینشن کی بیماری میں مریض کے گھٹنوں کے ٹکنیں الٹے موف کرتے ہیں جس کی وجہ سے اس کے گھٹنوں کے گرد زخم بن جاتے ہیں اور اگر وہ دھوڑتا رہے تو بیماری انتہائی خطرناک شکل اختیار کر لیتی ہے اور مریض چلنے پھرنے سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتا ہے یعنی ان بیماریوں کے ساتھ وہ کھیل کود نہیں سکتا تھا یہ بچہ جیسے جیسے بڑا ہوتا گیا اس بچے کو یہی کہا جاتا رہا تم کچھ نہیں کر سکتے تم سے نہیں بھاگا جائے گا یہ سن سن کے اس بچے کے کان پک چکے تھے میڈیکل سائنس کے مطابق ایسے بچوں کے لیے بہتر ہوتا ہے کہ وہ زیادہ فیزیکل ایکٹیویٹیز نہ کریں تاکہ ان کی ہڈیوں کو نقصان نہ پہنچے وہ اپنے مقصد کو پانے کے لیے پاغل تھا اور اسے ہر حال میں اپنی منزل پہ پہنچنا تھا اور اس منزل پہ پہنچتے کے لیے اس کا جنون اور پاغلپن ہونا ضروری تھا کیونکہ جو لوگ اپنی منزل کو پانے کے لیے جنون اور پاغلپن نہیں رکھتے وہ کبھی منزل پہ نہیں پہنچ پاتے یہ بچہ بھاگتا رہا اور بھاگتے بھاگتے بھڑا ہو گیا یہ بچہ جب اپنے بھائی کو کرکٹ کھیلتا دیکھتا تو کہتا کہ میں نے بھی کھیلنی ہے اور اس کا بھائی انچا انچا ہسنے لگ جاتا اور کہتا تُو نے جی تو میں بات کر رہا ہوں شویب اختر کی شویب اختر پاکستان کے ایک مشہور و معروف کرکٹ کے کھلاڑی ہیں اس وقت یہ پاکستانی ٹیم کے لیے کومنٹری اور اپنا یوٹیوب چینل رن کرتے ہیں ان کا یوٹیوب چینل کا لنگ میں نے نیچے ڈسکرپشن میں دے دیا ہے چونہ سال کا تھا اور انہوں نے کرکٹ کے تقریباً تمام فارمیٹس میں کھیلا ہے ان کی خصوصیت یہ تھی کہ انہوں نے دوہزار تین کے کرکٹ ورلڈ کپ میں ایک سو اکسٹھ اشاریہ تین کلومیٹر پر آر کی سپیڈ سے بال کروائی دنیا کی تیز ترین بال کروائی ہماری گاڑیوں کی عموماً سپیڈ میکسیمم ایک سو چالس تک ہوتی ہے اور ہمیں ہائی ویس پر ایک سو بیس کلومیٹر پر آر کی سپیڈ سے زیادہ تیز چلانے کی اجازت نہیں ہوتی انہوں نے دو دفعہ سو میٹر پر آر کی سپیڈ کو اپنے کیریئر میں کروس کیا انہیں کرکٹ سے پیار کرنے والے راولپنڈی ایکسپریس اور ٹائگر کا نام سے یاد کرتے ہیں اور اس دور کی نوجوان نسل کے لیے ایک بالنگ سیمبل تھے شویب اکتر نے اپنے کیریئر میں 46 ٹیسٹ 163 اوڈی آئی اور 15 ٹی ٹونٹی کھیلے انہوں نے ان میچز میں تقریبا 16000 سے زائد بالز کروائی اور تقریبا 4500 وکٹس لی اپنے کرکٹ کیریئر کے دوران شویب اکتر کو بہت سی نی انجریز کا سامنا کرنا پڑا دوزار دو میں ان پہ آئی سی سی نے بالنگ ایکشن کو لے کے پبندی لگا دی اور یہ اپنے آپ کو کلیر کروانے کے لیے اسٹریلیا پہنچ کے وہاں جا کے ڈاکٹرز نے بتایا کہ ایک نارمل انسان کا جوائنٹ کی مومنٹ 20 فیصد ہوتی ہے جبکہ ان کے جوائنٹ کی مومنٹ 42% تھی دنیا کا کوئی بیٹسمن بھی ان کے سامنا کرتے ہوئے کامتا تھا چاہے وہ سیچن ٹینڈولگر ہو برین لارا یا پھر رکی پاؤنٹنگ یہ جب بھاگتا ہوا بال کروانے کے لیے باؤنڈری سے آتا تھا تو وہ شویب اکتر نہیں آ رہا ہوتا تھا بلکہ وہ جٹ تیارہ آ رہا ہوتا تھا جس کے ساتھ وہ بچپن میں پہاڑوں پہ ریس لگاتا تھا اور دہشت کا یہ عالم ہوتا تھا کہ جب پلئیر شویب اکتر کو فیس کرتا تھا اس کے پسینے چھوٹ جاتے تھے اس کے پیچھے شویب اکتر کا ایٹیچیوڈ تھا شویب اکتر اپنے آپ کو سٹار بننے سے پہلے ہی سٹار کہتا تھا وہ یہ سمجھتا تھا کہ وہ دنیا کا بیسٹ بولر ہے شویب اکتر کا کہنا ہے کہ ٹرائلز کے دوران اس کے ساتھ بہت اچھے پلئیرز موجود تھے جو کہ بہت اچھی بالنگ کرواتے تھے لیکن وہ اپنے آپ کو بیسٹ نہیں سمجھتے تھے لیکن شویب اکتر اپنے آپ کو بیسٹ بولر سمجھتا تھا اور وہ کرکٹ میں آنے سے پہلے ہی اپنے آپ کو سٹار کہتا تھا شویب اکتر نے اپنی حمد جنون اور پاغلپن سے یہ ثابت کر دیا کہ دنیا میں کچھ بھی ناممکن نہیں کوئی بیماری آپ کو روک نہیں سکتی کوئی تانہ آپ کا حوصلہ پست نہیں کر سکتا اور جب تک آپ اپنے آپ کو ایک بڑا انسان نہیں مان لیتے تو کوئی شخص آپ کو بڑا انسان نہیں مانے گا امید کرتے ہیں کہ آپ اپنے اندر کے پاغلپن کو کبھی ختم نہیں ہونے دیں گے اور یہ پاغلپن آپ کو ابنورمل رکھے گا اور یہی پاغلپن آپ کو ایک دن آپ کی منزل پہ پہنچائے گا کیونکہ نارمل لوگ نارمل منزل تک ہی پہنچ پاتے ہیں